موسیقی جیسے بھی بی جو پی جھوٹ بل بل کر اقتدار میں آئی اور اس کا پورا ساتھ ترکیانی پیڈیا میں دیا تو جھوٹ بل 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 کر جس طرح اقتدار میں آئی انہوں نے کہا تھا ہندوستان کے لوگوں سے کہ جیسے ہی ہم لوگ اقتدار میں آ جائیں گے کرپشن کا خاتبہ کریں گے جیسے ہم لوگ اقتدار میں آئیں گے ہندوستان کے اچھے دن آئیں گے جیسے ہم لوگ اقتدار میں آئیں گے تو ملنائی کو کم کریں گے یہ جھوٹ بل بل کر اور ایک جھوٹ کو اتنے با بولا گیا جو لوگوں سے ساتھ محسوس ہوئی اور وہ لوگ اقتدار میں آگئے یہ سنزتان کا طالب دور ہے جس میں بی جبی اقتدار میں آگئی اور جیسے اقتدار میں آگئی اس نے اپنے تماغ عادوں کو بالا اتاق رکھتے ہوئے اس سنزتان کو کچھ دیا تو وہ مرلن سکھ دی اس سنزتان کو کچھ دیا تو وہ مہنگائی دی عزیز ساتھیوں جس طرح بی جبی اقتدار میں آنے کے بعد مرلنستان کی بائیشی کی قبر تو دی اس سے پہلے ایسا فار کبھی نہیں آیا عزیز ساتھیوں یہ پانچ سال تو اسی طرح دوزر گئے جس میں محب لانچنگ اعلام پر کئی بے خاطور مسلمانوں کو مارا گیا اس دور میں شریعت میں مراخلت کی گئے اس دور میں قبل دلات کے پرمولائز کیا گیا اس دور میں صفیران کو سربالہ جلا کر ہمارے دلتور کی قرین کی گئی جب یہ پانچ سال گزر گئے عزیز ساتھیوں اس کے بعد بھی جب بھی جھوڑ ہو کر اقتدار میں نہیں آیا وہ نے یہ سوام ہندوستان کے سامنے اتنا جو امجرد ہو گئے جلدہ ہے وہ صاف طور پر رکھا اور اس نے زیادہ طاقت کے ساتھ اقتدار میں آگئی عزیز ساتھیوں آج حالات جو ہے جو چھ سال کا اس کے دور گزرا یقیناً یہ ہندوستان کے لئے ایک کالا دور ہے جیسے اقتدار میں دوبار آئی اس نے اینار سی سی اے 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 این پی آر کہتے تھے کہہرے خانون اس ہندوستان کو دے کر اس کی خودی ایک شرطی کو توڑنے کی کوشش کی عزیز ساتھیوں اگر ان حالات کا موجود بھی آج ہم لوگ روڑ پر نہیں آ رہے ہیں اگر ہم لوگ اتجاز نہیں کر رہے ہیں تو یقی مانئے کہ ہم ہماری آنے والے مستقبل جتاریزوں میں اندروں میں رکنے کی کوشش کر رہے ہیں عزیز ساتھیوں کیا لوگ آپ لوگ بھوڑیں کہ ایمان حسین نے جو کہا تھا کہ اگر سن کے خلاف جتنی دیری سے آپ لوگ کھڑے رہیں گے سن کے خلاف ہم لوگ جتنی دیری سے کھڑے رہیں گے ہم لوگوں کو ختمی ذاتی خوربانیاں دینے پڑے گا عزیز ساتھیوں ہمیشہ انہوں نے کیونکہ ان کی ذہنیت جو چلتی ہے وہ آر ایس ایس کے ایڈیو روجی پر چلتی ہے انہوں نے جب کبھی بھی کوئی خوانی نکالے جتنے بھی خوانی نکالے ہمیں اندوستان کو خلط کیے وہ حسنوانوں کو ستانے کے لیے زنیتوں کو ستانے کے لیے زنیتوں کو ستانے کے لیے خانون لائے انہوں نے کبھی بھی اندوستان کو ترخی دینے کے خوانی نہیں لائے آج یہ خانون آیا ہے پردیش بھر میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے میں سب سے پہلے ان جانوانوں کو سلام کرتا ہوں جیڈیو کے اور ہمارے جامعہ اسلامیہ کے سورٹس کو جنہوں نے اپنے جانو کے عظیم خوربانی دے کر اس خانون کے بھروت کیا عزیز ساکھیوں جنہوں نے اس خانون کے لیے آپ کے ہمارے مستقل کے لیے اپنے جانو کے خوربانی تھی میں اسٹوڈوٹس کو سب سے پہلے سلام کرتا ہوں میں پھر سلام کرتا ہوں اس اندوستان میں جس طرح کے ایسے پرگرام کو آرگنائز کر کے لوگوں میں جو ایک جہتی ہے اور اس خانون کے خلاف لڑنے کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے جس طرح ناظر میں کل جوانچی ایک تحریک بنائی گئے ہیں جس پر لیڈ علمہ اکرام کر رہے ہیں جس کو ناظر مسلمان بلکہ تباہ مصاعد کیا اس کو تائید حاصل ہے آج دیکھئے وہاں پر وہ سکسے پھولی ہم لوگ جس طرح جنیوں میں چڑھ رہا ہے اس طرح ہم لوگوں نے ناظر میں ملخص کیا اب اسلام کرتا ہوں ناظر کے بھی مسلمانوں کو دلیتوں کو چکرون زہرزالے لوگوں کو جنہوں نے اس تحریک کو شانہ با شانہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے کر اس کو کامیاب کیا عزیز صادیوں آج بس کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ہماری حق و رفو ملت ایک دوسرے کو شانہ با شانہ کھڑے رہے کر اس جو خانون آیا ہے تعالی خانون اس کی مخالفت کرنا ہوگا عزیز صادیوں یہ خانون جو لایا جا رہا ہے ہم کو دیکھت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان سے آنے والے ہم لوگ پاکستان سے آنے والے ہم لوگ اگوانندستان سے آنے والے موملہ مسلم لوگوں کو ہم لوگ شینیت دونے جا رہے ہیں ہمارا اس میں کوئی دکھت نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہندوستان لوگ کی جگہ ہے تو آپ دلائئے اگر آپ کے پاس اتنی لوگیاں ہے تو آپ دلائئے اگر آپ کے پاس ماز کے اتنے ذرائع ہیں اگر کاروія ہیں تو آپ دلائئے ہم کو دکھت نہیں ہے ہم کو دکھت اس بات کہ حکومت ایک خان کو ٹارگٹ کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں سے آدھے والے تمام میں مسلمز کو ہمشریت دے دیں گے اگر کسے نہیں دیں گے تو وہ مسلمانوں کو نہیں دیں گے اس کا ترک اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پر کیونکہ مسلمان میجریٹی پہ ہے حاکستان کو بہتے ہیں جبانستان میں مسلمان میجریٹی میں ہے اور دوسری خواب میں مینریٹی ہے اسے زمز تشدد کیا جا رہا ہے اس لئے ان کو یہاں بنا کر شلیہ دی جا رہی ہے ہم کوئی ذکر نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے تو آپ لوگ اس کو بلائیے اور ان کو شریعت دیجئے لیکن آپ جہاں پر شریعت کے لیے جوہاں پر رضی مسلمان کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ سیدھا سیدھا دستور کے خلاف جا رہے ہیں اور یہاں لوگو میں آرزیس والوں سے کہنا چاہ رہا ہوں میں پی جے پی کے کمیلزہن والوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ہندوستان جو چلے گا وہ آپ کے احکامات پر نہیں چلے گا آپ کے بلائے ریگلوں پر نہیں چلے گا یہ اندوستان چلے گا تو دستور پر چلے گا وہ دستور وہ سوی ہاں جو ہم کو بابا صاحب امبیت کر دے گیا یہ اسی دستور پر چلے گا اور جتک اس اندوستان میں دریت ہے مسلمان ہے یہاں پر ہم دوسری ایڈیو ہے جی ہم یہاں پر مسلمان نہیں ہونے دیکھیں تلوہے خیامت تک اگر اس اندوستان میں مسلمان ہے یعنی دیت ہے یہ دستور پر چلے گا دستور کے برات دوسرے کوئی خامن پر نہیں چلے گا عزیز ساتھیوں آج وقت کا اتنا تخاظہ ہے پھر اندوستان میں لوگ اپنی جانے لگا کر اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی وسلم زندگی میں تھے تو وقت نکٹ رہا ہے اگر وقت نہیں نکٹ رہا ہے تو اپنی دکانے بن کر کر کے اپنی زندگی کے جو کاروبار ہے اوپن کر کے اس دھرنے اندوستان میں شامل رہے ہیں عزیز ساتھیوں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وقت جب ہم کو یہ آ گیا ہے میں آپ کے سامنے کھل کر رہو کہ اگر ایسا وقت آنے کے موجود بھی اگر ہس کو اور آپ کو رات میں آرام سے نید آ رہیے ہیں تو یقین مانی ہے کہ آپ اپنے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں عزیز ساتھیوں جانب بھول گے کہ تیس سو تیرہ لوگوں نے کئی لاغوں کے مشہورے پر فتح حاصل کی تھی اب آپ لوگ سوچیں گے کہ ہمارے جنسوں سے ہماری تحریکوں سے ہماری مخالفہ سے کیا ہونے والا ہے تو آپ رات سوٹ رہے ہیں عزیز ساتھیوں اگر ہم لوگ تمام لوگ روڑوں پر ہتر جائیں اور اس بل کی اماندارہ طور پر مخالفت کرو تو انشاءاللہ ہم ضرور جیت کریں گے اور اس سالی حکومت کو گھنے دیکھنے پر مجور کریں گے عزیز ساتھیوں جس طرح سے یہ بھی بات ہوا آپ سب کو معلوم ہیں اب مجھے تفصیل بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انرسی کیا ہے سی اے ایک کیا ہے ایم پی آر کیا ہے آج ایک آدمی اگر کھیس سے شہر میں آتا ہے ٹی فیل لے لے کے لیے اور ٹی فیل لے کر وہ سیرہ کھیس میں چلے جاتا ہے اس کو بھی اگر آپ اس کے بارے میں تفصیل پوچھیں گے تو اس کو بھی تب معلوم ہو گیا وقت ضرورت یہ ہے کہ اس کے خلاف لڑا کس طرح جائے یہ بل آتے گئے ہیں یہ بل سب سے پہلے پارلیمنٹ کی لوگ سوا میں گیا لوگ سوا میں کیونکہ بی جو بی کی میجریٹی ہے آج بھول کے نمبر سے وہاں پر تو وہ کوئی بھی بل آتانی سے پاس کرا دے سکتے ہیں اس کے بعد یہ راجی سوا میں جاتا ہے راجی سوا میں پاس ہونے کے بعد وہ ہمارے قدر جمہوریہ کے پاس جاتا ہے ہم کو یہ امید تھی اس وقت کہ جس طرح لوگ سوا میں ان کی میجریٹی ہے بل آتانی سے پاس ہو گیا ہم نے یہ سوچا تھا کہ راجی سوا میں ان کو میجریٹی نہیں ان کو نمبر صحیح ہے ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ بل ضرور وہاں پر روک جائے گا وہاں پر یہ بل روک جائے گا کیونکہ وہاں پر بی جی بھی میجریٹی میں نہیں ہے لیکن افسور کے ساتھ آپ لوگوں کو کسی طرح نفت رہا ہے کہ وہ بل راجی سوا میں بھی آشان ہی کے ساتھ پاس ہو گیا اس کے بعد یہ بل راجی سادر جمہوریہ کے پاس گیا اور وہاں پر بھی وہ بل کو کہ اگر آپ کو کوئی ایکٹ کو ایمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو ہندوستان کے گورنمنٹ کے پاس کتنا بجت ہے اس کا حساب آل آ جاتا کہ اگر یہ ہم کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے جس طرح انہوں نے آسان میں کیا آسان میں سب سے پہلے ایناف کیا ایمانوی ایناف لوگوں وہاں پر ہندوستان کے سوڑ سو کرو روپے خرچہ ہونے کے بعد وہاں پر قریب ایک بیس لاکھ لوگ وہاں پر ایناف کی سے باہر ہو یعنیٰ کہ سوڑ سو کرو روپے ان کو وہاں پر پر چڑھایا تو پورے ہندوستان میں پورے اسٹیٹوں میں اس کو لاغو کرنے کے لیے ان کے پاس اگر وہ بجت ہے قریب وہ اس کو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں تو میرا سوال اس دیش کے وزیر داخلہ تڑی پار ہمیشہ سے ہے کیا کہ آپ کے پاس اتنا بجت ہے کہ آپ اس کو پورے ہندوستان میں لاغو کر سکتے ہیں تو پھر کیا بجت ہے کہ اس کا بجت ہونے کے باوجود وہ ایک حسن جو خرچ کے بوجھ کے تلے اپنی جانوں کو خربانی دے رہے ہیں خودخوشی کر رہے ہیں آپ وہ پاس وہاں کیوں میں لگاتے ہیں کیا ان کے جانے کے ایمپلیت نہیں ہے اگر آپ کے پاس اتنا بیسہ ہے تو ان فوجوں پر خرچ کیوں نہیں کرتے ہیں جو بنا سامان کے آج سرمجوں پر لڑ رہے ہیں اگر آپ کے پاس اتنا بیسہ ہے تو وہ اسٹوڈرز بے کیوں نے خرچیں کرتے ہیں جو آگے پڑھ لکھ جاتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ آگے پر نہیں پاتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنا بیسہ ہے تو آپ لوگ ان بے روزگاروں پر خرچ کرنے ہی کرتے ہیں ان کو لوگریاں کیوں نہیں لگاتے ہیں جو آج پڑھیں گی کرنے کے بعد جو بڑھیں گیاں ہونے کے باوجود بھی ہندوستان میں بے روزگار بھو رہے ہیں آپ کا ہندوستان کی ترخی سے کوئی نہیں ہوتا نہیں ہے آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہندوستان پھری دنیا میں ترخی کرے آپ کا مخصص یہی ہے کہ اس دیش کو کس طرح جلا کر کس طرح اس پر دلوست تشکت کر کے اس کو ہندو راکی بنا دیا جائے یہ آپ کی صحیحیت ہے لیکن یاد رکھو آئے سیزمانوں یاد رکھو پی جے پی والوں اور پورتے جو بھی بچے ہیں میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم لوگ ہندوستان میں ہیں جب تک یہاں پر کوئی خانون نہیں چلے گا اگر کوئی خانون چلے گا تو بابا صاحب کا دیا ہوا سمیدان چلے گا اس کے علاوہ کوئی خانون نہیں چلے گا آپ لوگوں نے تمام کمیٹی کا بھی شکر بزار ہو کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا کیونکہ باندر والوں کو گھوکر والوں سے زیادی محبت جس طرح مجھے کال آیا کہ آپ کو گھوکر آنا ہے ہماری ذمہ داریاں وہاں پر بھی ہیں نظر جس طرح میں نے بتایا ہے کہ وہاں پر بھی ہمارا ایک شاہین باغ کی طرح وہاں پر ایک پروگرام آرگنائس کیا وہاں پر نہ صرف مرد حضرات بلکہ خواتین بھی وہاں پر بڑی تعداد میں آ رہے اور ساتھی ساتھ میں ایک بات میرے ذہن سے جو نکلی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ربوں کہ جس طرح شاہین باغ میں ہماری ماں و بہنوں میں وہاں پر احتجاج کیا وہاں پر رات رات بڑھ بائٹی دن جن پر بچنے بچوں کو لے کر بیٹی میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں ان کے جذبے کو بھی سلام کرتا ہوں کئی وہاں سے ریپورٹس آئی بیس بیس جن کے بچوں کو لے کر میں اس روڈ پر احتجاج کیلئے بیٹی میں سلام کرتا ہوں عزیز ساتھیوں اس طرح کے پروگرام یہاں پر مضخص کر رہے ہیں جو ارگنائسٹنگ کمیٹی ہے میں ان کا شکر گزار ہوں اور تمام سے آپ سے عزباً گزارش کرتا ہوں کہ بھویگر میں جب کبھی بھی اس طرح کے پروگرام ہو آپ لوگ تمام کاموں کو بالاحتاخ رکھ کر آپ لوگ اس طرح کے پروگرام اٹینڈ کیجئے حکومت کو اپنی ناراضگی کا احیار کیجئے اور جب تک یہ بل منسوق نہیں ہو جاتا اسی طرح طاقت کے ساتھ آپ لگے رہیے میں انہوں لفظوں کے ساتھ اپنی بات کو قطم کرتا ہوں دیکھیں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ہم لوگ لفظوں کے کہیں گے یہاں پر جس طرح کا پروگرام لیا گیا ہے میں کرتی سمیتی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا پروگرام رکھیں اور اس طرح کے پروگرام اور بھی ہونا چاہیے اور اس سے زیادہ طاقت سے ہونا چاہیے اور یہ پروگرام اس وقت تک ہونا چاہیے پورہ ہندوستان میں جب تک کہ یہ جو بل آئے ہوئے ہیں یہ منسوق نہیں ہو جاتے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ہمارا موقف صاف ہے کہ جب تک یہ بل منسوق نہیں ہو جاتا ہم ہر لڑائی حکومت کے خلاف سویدانک طریقے سے لڑنے کے لئے تیار ہیں اور جب تک یہ بل منسوق نہیں ہو جاتا مجلس اتحاد المسلمین اسی طرح روڈو پہ ہیں اردوز نیوز یوٹیوب چینل کا سبکات ضرور کریں اور بل آئیکن کو کلک کریں بل آئیکن کو کلک کرنے سے ہوں گا یہ کہ آپ کو لیٹس نیوز اپ ڈیٹ کی نوٹفکیشن ملتے رہتی